اسلام علیکم جی پشاور پیسکو کی جو جابز ہیں وہ اس دفعہ یو ای ٹی کی طرف سے ایڈورٹائز کی گئی ہیں اور کس طرح سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کیا کرائیٹیریہ ہے کیا ریکوائرمنٹس ہیں کتنی فی ہے اور کون سی لازڈیٹ ہے ساری انفارمیشن اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں فرسٹ افال آپ نے یہ کرنا ہے جی اس ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک لنک مل جائے گا آپ سمپلی ڈسکریپشن میں سے اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یا پھر اپنے براؤزر میں جا کے آپ ڈائریکٹلی ایڈیو ہیلپ ڈاٹ بی کے کو ویزٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کو ساری انفارمیشن مل جانی ہے جی جو میں آپ کو پروپرلی گائیڈ بھی کر دیتا ہوں جیسے آپ یو ای ٹی پشاور پیسکو اس لنک پہ کلک کریں گے جو آپ کو ڈسکریپشن میں دیا ہے تو یہ آپ کے سامنے ساری انفارمیشن ہے اس کے ریلیونٹ لازٹ ڈیٹ کیا ہوگی اور اس کے علاوہ جو جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری انفارمیشن یہاں پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اور یہ ایڈورٹائزمنٹ دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کام از کم تعلیم آپ کی میٹرک ہونے چاہیے اور اٹھارہ سے تیس سال کی عمر تک آپ بشمول امومی ریایت جو ہوتی ہے وہ بھی شامل ہے اچھا جی تقریباً پچیس سو اسامی آئی ہیں اسیسٹن لائنمنٹ کی اور اوپن میریٹ یہاں سے اٹھارہ سو ستتر ہیں منیورٹی کی ایک سو پچیس ہیں بیس پرسنٹ ای سی کیو کا کوٹے میں پانچ سو ہیں تو یہاں پہ نیچے آپ فردر جائیں گے تو آپ کو کافی ساری انفارمیشن اس کے ریلیونٹ مل جائے گی اور انشاءاللہ جب آپ اس کے ٹیسٹ دے دیں گے تو ریزلٹ بھی آپ کو یہیں پہ ہم پروائیڈ کریں گے آپ ریزلٹ بھی یہیں پہ آکے چیک کر سکیں گے سو فردر آپ اس کو نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے سکرول ڈاؤن کرتے آئیں گے تو کافی انفارمیشن کے بعد آپ کو یہاں پہ چیک کرنے کا میتھل بھی مل جائے گا اون لائن اپلائی کرنے کا میتھل بھی مل جائے گا اور نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو جتنی پوسٹیں آئیں ہیں آلڈی بھی اس میں سے کچھ پوسٹیں آئیں تھیں اس کے ریل منٹ بھی انفارمیشن اس میں وجود ہے تو آپ یہاں سے کسی بھی پوسٹ کے اگینس لائک ابھی جیسے اسسٹنٹ لائن میں ہے تو ایسے اسسٹنٹ کے سامنے سے آپ اپلائی آن لائن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور پیج اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ آلڈی بھی کچھ پوسٹیں آناؤنس ہوئی تھیں تو اس کو بھی اس میں انکلوٹ کیا گیا ہے تو آپ اس کو بھی یہاں پہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جیسے آپ کسی اپلائی آن لائن پہ کلک کریں گے تو یہ پیج جیسے آپ کے سامنے اوپن ہوگا تو یہاں پہ تھوڑی سی انفارمیشن ہے جو آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے فرس افل آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے فارم پور کرنے سے پہلے جو کہ آن لائن ہی پور کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے یو بیل کی بینک میں اکاؤنٹ نمبر یہ دیا ہو ہے اور برانچ کوڈ یہ ہے یہ سارا آپ نے ان کو بتانا ہے اس میں آپ نے جمع کروانی ہے فیس اور فیس کتنی ہے یہ چار سو نوے روپے ہیں یہاں پہ بھی لکھ ہوئی ہے چار سو فور ایٹی نائن بیسکلی ٹوٹل فی ہے آپ کی اور یہاں سے آپ نے وہ فی جمع کروانی ہے اس بینک اکاؤنٹ میں فیس جمع کرانے کے بعد کاؤنٹر سے رسید لے لیں جس میں ایس ای کیو نمبر ہوگا ایس ای کیو نمبر اس کے اوپر لکھا ہوگا جو کہ فارم جمع کرنے کے لئے استعمال ہوگا جب اپلائی کریں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ ایس ای کیو نمبر جو اس کے رسید کے اوپر لکھا ہوگا وہ آپ کو دینا ہوگا اور وہ کسی کے ساتھ آپ نے شیئر نہیں کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں تو کوئی دوسرا اس کو اپلائی کے لئے یوز کر سکتا ہے تو اس طرح سے آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے اچھا جیسے آپ اس پیج پہیں گے یہاں پہ مزید انہوں نے بتایا ہے یہاں پہ چیک اوٹ کر سکتے ہیں مزید نیچے آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ جو بتا رہے لازٹ ایٹ ہے وہ ستائیس ہے اور اپلائی فار اسسٹن لائن مین کا آپ کو بٹن ملے گا سمپلی آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے جہاں فارم فی لکھی ہوئی ہے اسی کے نیچے یہ بٹن ایڈ کر دیا گیا ہے اپلائی فار اسسٹن لائن مین سو سمپلی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا اب اس پیج پہ جیسے آئیں گے پہلے آپ نے کرائیٹیریا کو چیک کر لینا ہے کہ کیا آپ کرائیٹیریا پہ پورا اتر رہے ہیں یعنی بعد میں یعنی تاکہ کوئی ایشو نہ بنے اس کو چیک اوٹ کرنے کے بعد آپ نیچے آئیں اور یہاں پہ جیسے آپ کو بتایا تھا رجیسٹریشن کے ٹائم پہ آپ کو ایس ای کیو نمبر دینا ہے تو یہاں پہ آپ اپنا ایس ای کیو نمبر لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کا سین ایس ای نمبر آئے گا اور بغیر ڈیشز کے آپ نے دینا ہے موبائل نمبر آئے گا اور اس کے بعد یہ کوڈ جو بھی آپ کو شو ہو رہا ہوگا آپ نے اس فیلڈ میں لکھنا ہے اور لاغ ام دے کلک کر دینا ہے فردر آگے آپ کو انفارمیشن دینی پڑھیں گی اپنی ایڈیوکیشن کے ریلیمنٹ یا جو بھی وہ مانگتے ہیں تو یہ جی سیمپل سا میتھڈ ہے hope so یہ چیز آپ کو کلیر ہوگی اس کے لئے آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو فیل فری ٹو آسک آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ time to time آپ کو ریسپونٹ کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور thank you so much for watching سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا شکریہ